نکاح سے مراد ہے نکاح کی عمر اور نکاح کی عمر کیا مطلب یہاں پر یعنی نکاح کے قابل جسمانی طور پر فیزیکل پیوبرٹی کی بات کی جاری ہے جسمانی بلوغت کو پہنچ گئے اچھا جسمانی بلوغت الگ چیز ہے ذہنی بلوغت الگ چیز ہے فیزیکل مچورٹی الگ ہے پیوبرٹی الگ ہے اور منٹل مچورٹی الگ چیز ہے یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں فقہہ میں سے اکثریت کا کہنا یہ ہے کہ بلوغت کے ایک تو آثار ظاہر ہو جاتے ہیں لڑکیوں کے اندر تو بہت واضح ہوتے ہیں اور لڑکوں کے اندر آواز کا بدلنا اور مختلف علامات جو ہوتی ہیں اس سے جسمانی بلوغت کا پتا چل جاتا ہے تقریباً پندرہ سال انہوں نے اس کی کیپ رکھی ہے زیادہ سے زیادہ کیا عمر رکھی ہے جسمانی بلوغت کی پندرہ سال کہ اگر کسی کے علامات ظاہر نہیں ہو رہی تو پندرہ سال کی جب اس کی عمر ہو جائے گی تو فقہ کی روح سے اس کو بالغ سمجھا جائے گا ٹھیک ہے لڑکی لڑکا دونوں جی ہاں پندرہ سال کی عمر میں اس کو جسمانی طور پر بالغ سمجھا جائے گا اگر علامات نظر نہ آئیں لیکن پندرہ سال کی عمر میں زہنی طور پر تو بالغ نہیں ہوتے پندرہ سال پر کیا ہوا یوں سمجھے یا بلوغت کے آن سیٹ پر کیا ہوا پیوبرٹی شروع ہوتے کیا ہوا بچپن کا دور ختم ہو گیا لیکن بچپن کا دور ختم ہو کر اور ذہنی بلوغت تک پہنچنے میں مزید دس سال لگتے ہیں تو فقہ کہتے ہیں کہ جو رشت کی بات کی جاری ہے فَإِنْ آَنَسْ تُمْ مِنْ هُمْ رُشْتًا تم ان کے اندر رشت کے آثار دیکھو رشت کیا کومن سینس پراپر ہینڈلنگ ہو پیسے کو پراپرلی ہینڈل کر سکیں جس کو کہ ہم ہشیاری کہتے ہیں تو یہاں پر بتایا کہ ان کے اقل ان کے تجربے کی ڈیویلپمنٹ دیکھتے رہو خوشیاری دیکھو اور دیکھو اقل کتنی ہے ان کے اندر یعنی پیوبرٹی پلس کومن سینس پیوبرٹی پلس پراپر ہینڈلنگ تو اس کے لیے وہ کہتے ہیں کہ آپ پندرہ سال میں دس سال کا اضافہ کر لیں تو عمر کہتے ہیں پچیس سال پچیس سال کی عمر پہ پیسہ لوگوں کو دے دینا چاہیے جس کے آپ ٹرسٹی ہوں جس کے آپ ولی ہوں تو جب وہ بچہ جو آپ کی کفالت میں تھا جب وہ پچیس سال کا ہو گیا اب اس کا پیسہ اس کو دے دیا جائے تو تمام احتیاطیں اس لیے کی گئی ہیں تاکہ وہ اپنا پیسہ جو ہے وہ ضائع نہ کریں پندرہ سال کی عمر میں اگر پیسہ ان کے ہاتھ پہ رکھ دیا گیا تو ان میں تو اقل نہیں ہوگی وہ ہینڈل نہیں کر سکیں گے کیا پتہ کوئی بے وقوف بنا کر ان سے پیسہ لے جائے یا وہ خود کہیں اس کو ضائع کر دیں اب اگر کوئی شخص ہے وہ جسمانی بلوغت کو تو پہنچ گیا لیکن ذہنی بلوغت کو نہیں پہنچا اور ہو سکتا ہے زندگی بھر نہ پہنچے مثال کے طور پر کوئی پاگل ہے ٹھیک ہے یا بہت زیادہ لو آئی کیو ہے کسی کا تو ساری عمر وہ پیسہ جو ہے وہ ولی کی حفاظت میں ولی کی امانت میں رہے گا یا کوئی ٹرسٹ بنایا جا سکتا ہے اس کے لیے تو یہ تمام احتیاطیں یہاں بتائیں آگے فرمایا ایسا کبھی نہ کرنا کہ حد انصاف سے تجاوس کر کے اس خوف سے ان کے مال جلدی جلدی کھا جاؤ کہ وہ بڑے ہو کر اپنے حق کا مطالبہ کریں گے یتیم کا جو سرپرست مالدار ہو وہ پریزگاری سے کام لے اور جو غریب ہو وہ معروف طریقے سے کھائے پھر جب ان کے مال ان کے حوالے کرنے لگو تو لوگوں کو اس پر گواہ بنا لو اور حساب لینے کے لیے اللہ کافی ہے اب یہاں پر یتیم کے سرپرست کو اس کے ولی کو ہدایات دی جا رہی ہیں کہ وہ اس کے مال میں فضول خرچی نہ کرے نہ جلدی جلدی سارا خرچ کر دے کہ اس کے بڑے ہونے سے پہلے ہی سارا مال ختم ہو جائے اور پھر مزید تشریح فرمائی کہ اگر ولی خود پیسے والا ہے تو وہ یتیم کے مال میں سے کچھ بھی نہ لے جب وہ اپنے بچوں کو کھلا رہا ہے تو اس یتیم کو بھی کھلائے اپنے بچوں کو رکھ رہا ہے پڑھا رہا ہے لکھا رہا ہے یتیم پر بھی خرچ کرے سب صدقہ شمار کیا جائے گا اللہ کے ہاں بہت بڑا عجر ہے تو پیسے والا گر ولی ہے وہ کچھ بھی نہ لے یتیم کے پیسے کو ٹچ نہ کرے اگر خود بھی غریب ہے یعنی پہلے ہی وہ عیالدار ہے اور تنگ دست ہے اپنے ہی تین چار پانچ بچے ہیں اب یتیم کو بھی اس نے اپنی سرپرستی میں لے لیا لیکن اس کا خرچہ پورا کرنا اس کو بھاری گزر رہا ہے ایسے میں اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے کہ مناسب حد تک یتیم کی دیکھ بھال کا وہ ایک طرح سے معاوضہ لے سکتا ہے میں اس سمجھے کہ سرویس چارجز ہم جس کو کہیں وہ کس طرح سے ہوگا کہ یتیم پر جو وہ خرچ کر رہا ہے اتنا وہ اس کے پیسے میں سے لے لے اس میں یہ بھی آتا ہے کہ یتیم کا جو پیسہ ہو تو اس کے ولی کو چاہیے کہ اس کو کسی نہ کسی طرح سے وہ کسی کاروبار میں لگائے ورنہ یہ نہ ہو کہ یتیم کا پیسہ رکھا رہے ہر سال اس پر زکاة جاتی رہے اور زکاة دے دے کر سارا پیسہ ختم ہو جائے تو لہٰذا ولی کا یہ بھی کام ہے اس کی یہ بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ اگر یتیم کا اتنا پیسہ ہے جس پر کہ زکاة واجب ہوتی ہے تو اس سے وہ کچھ نہ کچھ اس پیسے کو کاروبار میں لگائے یہ بھی حفاظت ہی میں چیز آ جاتی ہے اور جب یتیم بلوغت کو پہنچ جائے وہ بچہ بڑا ہو جائے تو اب کچھ لوگوں کو گواہ بنا لے اور آفیشلی قانونی طور پر ان کا مال ان کے حوالے کر دے اور کچھ لوگوں کو گواہ بنا لے اور ویسے اللہ خود کافی ہے حساب لینے کے لیے وَقَفَعَ بِاللَّهِ حَسِيبًا اللہ کافی ہے حساب لینے کے لیے اللہ نے اپنی پریزنس کا احساس دلا دیا کہ تمہارے جو یہ معاملات ہو رہے ہیں پیسے کی لیندین ہو رہی ہے اس کو بھی اللہ دیکھ رہا ہے یہ مت سمجھ نا کہ تم جب جا نماز پر کھڑے ہوتے ہو یا مکہ میں عمرِ حج کر رہے ہوتے ہو تب ہی اللہ تمہیں دیکھتا ہے یا صرف رمضان میں اللہ تمہیں دیکھتا ہے تم کاروبار کر رہے ہو پیسے کا لیندین کر رہے ہو تم رشتہ داروں کی دیکھ بھال کر رہے ہو ان کے ساتھ اچھا سلوک کر رہے ہو یا نائنصافی اور ظلم کر رہے ہو جو کر رہے ہو سب کچھ اللہ دیکھ رہا ہے اللہ کافی ہے حساب لینے کے لیے آگے فرمایا آیت نمبر ساتھ لِلْرِجَالِ نَقْصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَلَقْرَبُونَ وَلِلْنِّسَائِ نَقْصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَلَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ اَوْ كَثُرْ نصیبًا مفروضًا مردوں کے لیے اس مال میں سے حصہ ہے جو ماں باپ اور رشتہ داروں نے چھوڑا ہو اور عورتوں کے لیے بھی اس مال میں حصہ ہے جو ماں باپ اور رشتہ داروں نے چھوڑا ہو خواہ تھوڑا ہو یا بہت یہ حصہ اللہ کی طرف سے مقرر ہے اب یہاں سے وراثت کا مضمون چل رہا ہے پہلے اصول بیان فرما دیا گیا کہ مردوں اور عورتوں کے حصے فکسٹ ہیں عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں اللہ تعالیٰ کو مومنوں سے خطاب کرنا ہوتا ہے یا ایوہ الذین آمنو کہہ کر خواتین اور حضرات مرد اور عورت دونوں سے خطاب کر لیا جاتا ہے یہاں پر ہم ایک مختلف انداز دیکھ رہے ہیں مومنوں کو دو حصوں میں تقسیم کیا رجال کا ذکر الگ نساء کا ذکر الگ وجہ اس کے یہ ہے کہ عربوں کے ہاں کوئی تصور نہیں پایا جاتا تھا کہ عورت کو بھی وراست میں سے کچھ مل سکتا ہے اس چیز کا کنسپٹ ہی نہیں تھا ان کے ہاں تو پہلے یہ کنسپٹ انٹرڈیوز کیا گیا اس کے بارے میں بات کی گئی زمانہ جاہلیت میں عورتوں کو جاہداد میں سے کچھ حصہ نہیں ملتا تھا بلکہ وہ خود وراست میں باٹی جاتی تھی مال کی طرح دور ڈنگر کی طرح وہ خود انہیرٹ ہوتی تھی وراست میں منتقل ہو جایا کرتی تھی اس لیے کہ عورتیں مرد کی ملکیت سمجھی جاتی تھی ان کا اپنا آزاد شخصی تشخص کچھ نہیں تھا کوئی ان کی اپنی انڈیویجول ایڈنٹیٹی نہیں تھی ایک طرح کا پوزیشن تھی مردوں کا جو چیزیں کسی عورت کی اپنی ذاتی ہوتی بھی تھی ان کو بھی مرد کی اجازت کے بغیر خواتین استعمال نہ کر سکتی تھی اس کے برعکس شوہر کو اختیار تھا کہ عورتوں کے مالوں میں سے جو ان کے انڈر ہوتی تھی خاص طور پر بیوی کے کہ اس کے مال میں سے جہاں چاہیں جس طرح چاہیں خرچ کر ڈالیں عورت کو پوچھنے کا بھی حق نہیں تھا اور ایک اور عربوں نے اصول یہ بنا لیا تھا کہ وراثت کا مستحق صرف وہ ہے جو دشمن کے مقابلے میں آ کر اور پھر مال غنیمت حاصل کر سکے اب وہ کون ہوگا وہ تو صرف مرد ہو سکتے ہیں ان کے ہاں عورتوں کا اور نابالغ بچوں کا وراثت میں کچھ بھی حصہ نہیں ہوتا تھا کرشینٹی میں قانون وراثت ہے ہی نہیں کیوں نہیں ہے اس لیے کہ کرشینٹی میں شریعت ہی نہیں ہے واحد مذہبہ دنیا کا جس میں کوئی ڈوز اینڈ ڈونٹس نہیں ہے تو ان کیا قانون وراثت نہیں ہے انسانوں کو کھلی اجازت ہے اپنی جائدہ کسی کے نام بھی کر جائیں کسی ٹرسٹ کے نام کر جائیں کسی دور پرے کے رشتہ دار کے نام کر جائیں کتے کے نام کر جائیں بلی کے نام کر جائیں آپ نے تصویریں دیکھی ہوں گی وہ کتہ جو ہے وہ سلک کے کشن پر ڈائمنڈ پہن کر بیٹھا ہوا ہے اور انسان جو ہیں وہ اس کو دیکھ رہے ہیں اسلام نے یہ تماشا نہیں بنایا مرنے والے کے پیسے کا اسلام میں ایسا نہیں اسلام میں وراثت کی تقسیم رشتہ داری پر ہوتی ہے یاد رکھیں رول کیا ہے الاقرب فالاقرب قریب سے قریب رشتہ داری ضرورت پہ نہیں ہے وراثت کی تقسیم کا اصول ضرورت نہیں ہے رشتہ داری ہے جہاں تک ضرورت کا تعلق ہے اس کے لئے صدقہ اور خیرات ہے تو انہاریٹنس نیٹ بیسٹ نہیں ہے ریلیشن بیسٹ ہے اور کسی ایک شخص کو نہیں ملے گی بہت سارے حصے اللہ تعالی نے بتا دیئے اگر کسی ایک کو اس طرح وراثت منتقل ہو جیسے عربوں کیا ہوتا تھا کہ سب سے بڑا بیٹا ساری وراثت لے لیتا تھا یا چچا یا چچا کے کوئی بیٹا اس سے کیا ہوتا تھا کنسنٹریشن آف ویلت چند ہاتھوں میں دولت کا ارتکاز ہو جاتا تھا اسلام کنسنٹریشن آف ویلت کے بالکل خلاف ہے اسلام سرکولیشن آف ویلت چاہتا ہے اسلام چاہتا ہے کہ دولت تقسیم ہو جائے بٹ جائے تاکہ معاشرے کے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو فائدہ پہنچ سکے ان کی بہتری ہو سکے تو لہٰذا یہ بات بڑی زور دے کر فرمائی کہ مردوں کیلئے حصہ ہے جو ان کے والدین اور رشتہ دار چھوڑیں اور عورتوں کیلئے بھی حصہ ہے جو ان کے والدین اور رشتہ دار چھوڑیں اور فرمایا معمولی سی معمولی چیز ہو وہ بھی وراثت میں تقسیم ہونی ہے وارثوں کا حصہ ہے کتنا زور دے کے یہ بات کری ہے نا سب کچھ وارثوں میں تقسیم ہوگا تفاصیر میں یہ واقعات ملتے ہیں کہ ایک بزرگ کسی مرنے والے کے پاس بیٹھے ہوئے تھے ساتھی چراغ جل رہا تھا جو ہی اس شخص کا انتقال ہوا ان بزرگ نے اٹھ کر فوراں چراغ گل کر دیا لوگوں نے پوچھا تو کہا کہ جب تک یہ شخص زندہ تھا یہ مال اس کا تھا اب جب یہ شخص مر گیا اب یہ اس کا نہیں اب تو وارثوں کا مال ہے تو وارثوں سے پوچھے بغیر کوئی کام کیا نہیں جا سکتا اس پیسے میں سے بالکل خرچ نہیں کیا جا سکتا یہاں تک وہ کہتے ہیں کہ جو مرنے والے نے کپڑے پہنے ہیں وہ بھی کوئی بھی اپنی مرضی سے ادھر ادھر نہیں کر سکتا وہ بھی وارثوں کا حصہ ہے وارثوں سے پوچھ کر اس کے بارے میں پھر فیصلہ کیا جائے گا ایک چار پائی بھی ہو لاکھوں کروڑوں کی بات تو رہنے دیں اگر کسی عورت نے ایک سونے کی چوڑی ایک تولہ سونا بھی چھوڑا ہو وہ بھی تقسیم ہوگا ایک چار پائی کسی نے اگر چھوڑی ہے وہ چار پائی بھی تقسیم ہوگی قل لا منہو او کثور اور کسی وارث کے لیے جائز نہیں کہ پروپر ڈسٹریبیوشن سے پہلے کوئی چیز اپنے پاس اٹھا کر رکھ لے کوئی یہ نہ کہے کہ ہمیں تو اپنی امی کی چوڑیوں سے بہت جذباتی لگاؤ تھا ہم نے ہمیشہ اپنی امی کو یہ کڑے پہنے دیکھا تو لہٰذا وہ کڑے لے لیے اب این وقت پہ کو رو رہا ہے اور دھو رہا ہے اب کون ہوگا جو کہے گا ٹھائر جو تمہیں کچھ نہیں ملنا ابھی تو بعض دفعہ یہ ایموشن کا کارڈ استعمال کر کے اور اس طرح چیزیں لے لی جاتی ہیں یہ مومن کی شایعہ نشان نہیں ہے ایسے کرنا کہ یوں والدین کی خدمت اس لیے کی جائے کہ امہ جو ہیں وہ انتقال سے پہلے چوڑیاں مجھ کو دے دیں یا بعد میں لوگ کہیں کہ بھئی تمہیں نے ماں کا بہت خیال کیا تھا اور باقی بہن بھائی ہیں وہ تو امریکہ افریقہ چلے گئے تھے چلو سارا زیور امی کا تم لے لو نعوذ باللہ نہیں یہ طریقہ نہیں ہوتا مومن اللہ سے عجر چاہتا ہے کوئی چیز تقسیم نہیں ہو سکتی ایک چلہ ایک چوڑی ایک جوڑا کپڑے کا کوئی لے نہیں سکتا نہ ایموشنل اٹیشمنٹ کی وجہ سے نہ ضرورت کی وجہ سے سارا مال ایک جگہ رکھا جائے گا اور پھر کیا ہوگا نصیبا مفروضا مختلف وارثوں کے حصے فکسٹ ہیں ان کو اپنے اپنے حصے کے مطابق چیز ملے گی ہاں جس چیز سے جذباتی لگاؤ ہے اگر وہ آپ کے حصے میں آ رہی ہے ٹھیک ہے لے لیجئے لیکن اگر آپ کے حصے میں نہیں آتی تو جذبات کوئی قانون نہیں ہے کوئی بنیاد نہیں ہے جس کے بنا پر مرنے والے کی کوئی چیز لی جا سکتی ہو کچھ نہیں لیا جا سکتا کسی کو ان حصوں میں تبدیلی کرنے کی اجازت نہیں اور نصیبا مفروضا ایک اور بات یہ پتا چل رہی ہے کہ وراست کا حصہ ہر ایک کو قبول کرنا لازمی ہے جو دیا جائے وہ لازمان قبول کرنا ہوگا جبرن قبول کرنا ہوگا کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ میں اپنا وراست کا حصہ نہیں لے رہا چاہے وہ لینے پر راضی ہو چاہے نہ ہو لینا تو ہے اس کو اب لے لینے کے بعد ایک دفعہ اس کی ملکیت میں وہ چیز آ گئی اس کو دے دی گئی وراست تقسیم ہو گئی مفروضا سے یہ بات نکالی گئی ہے نا فرض کیا ہوا حصہ ہے لینا ہی لینا ہے ایک دفعہ وراست وارثوں میں تقسیم ہو گئی اب وارثوں میں سے کوئی اگر چاہتا ہے تو اس کے پاس اب چوئیس ہے کہ اپنا لیا ہوا حصہ وہ کسی کو ہبا کر دے گفٹ دے دے یا اپنا حصہ وہ بیچ دے مثال کے طور پر ایک مکان میں حصہ ہے بہن کا حصہ مکان کے اندر ہے اور باپ نے مکان بھی چھوڑا ہے کچھ پیسہ بھی چھوڑا ہے تو بہن یہ کر سکتی ہے کہ وہ ایکچینج کر لے کہے بھائی سے ٹھیک ہے تو مکان لے لو اور اپنا پیسہ تو مجھ کو دے دو یا یہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ مکان میں اگر بہنوں کا حصہ ہے تو بھائی بہنوں سے وہ حصہ خرید لے اس کا سمجھائی آپ کو بھائی جو کوارث ہے وہ اپنا حصہ بیچ دے یہ بھی کیا جا سکتا ہے یا صدقہ کر دے یہ بھی کر سکتا ہے دے دے کسی کو غریبوں کو باٹ دے یا کہیں اور تقسیم کر دے جو مرضی وہ کرے لیکن پہلے اس کا اپنا لے لینا یہ بہت ضروری ہے وجہ کیا ہے بڑی حکمت ہیں چیزوں کے اندر عام طور پر ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے بہنوں کے دل میں ویسی بھائیوں کے لیے سوفٹ سپورٹ ہوتا ہے اچھا اب اگر والد کا انتقال ہو گیا تو پھر بہنوں کا میکہ تو لگتا ہے نا ختم ہو گیا اگر وہ شادی شد ہیں اب ان کو پتا ہے کہ میرا میکہ تو بھائی بھابی ہے تو وہ سوچتی ہیں کہ بھائی بھابی کو راضی رکھنے کے لیے چلو اب میں بھائی کو اپنا حصہ دے دیتی ہوں میں کہتی ہوں مجھے حصہ نہیں چاہیے تم ہی لے لو سارا بہن نے تو دے دیا لیکن کیا ہوتا ہے کہ جو آگے بہن کی اولاد ہوتی ہے ہو سکتا ہے ان کے دل میں ماموں کی طرف سے بال آجائے کہ دیکھا ماموں نے ہمارا حصہ لے لیا نا تو کیا کرنا ہے بلکل نہ کریں آپ اگر بھابی ہیں آپ کو حصہ لینا ہے اپنی خسمت پر یقین رکھیں کسی کا حصہ لے کر ہم اپنے بچوں کو کیسے کھلا دیں گے بتیں اور نہ وہ برکت والا ہوگا اللہ رزاق ہے نا اللہ دے گا آپ کا بھی دے گا آپ کے بچوں کا بھی دے گا اور وراثت میں سے حصہ مار لینا اس سے زیادہ منحوس پیسہ اور کوئی نہیں ہوتا اتنی ساری نحوست لے کر آتا ہے وہ پیسہ جو کسی کا حصہ مار لیا گیا ہو چاہے جذباتی دباؤ ڈلوا کر چاہے صاف صاف ڈٹائی کے ساتھ کسی کو وراثت نہ دے کر صاف انکار کر دینا کہ بہنوں کو تو ہم نے جہیز کے موقع پر دے دیا جب ان کی شادی ہوئی تھی تو ہم نے جہیز دے دیا اب کونسا حصہ بالکل غلط نہیں کیا جا سکتا جہیز کی رسم وہ خود بہت بڑا کوششن مارک ہے اپنی جگہ انشاءاللہ کبھی اس کو بھی ڈسکس کریں گے لیکن بالفرض اگر والدین نے بیٹی کی شادی کی موقع پر بیٹی کو کچھ دیا تھا وہ وراثت نہیں تھی وہ الگ تھا جو دے دیا وہ دے دیا اب جب وراثت بٹے گی تو بہن کو اپنا حصہ ملے گا پھر آپ دیکھ لیں کہ ہمارے ہاں کیا حال ہے اکثر بہنوں کو حصہ نہیں دیا جاتا اور اگر بہنیں ویل آف ہیں پھر تو ایک طرح سے انڈرسٹوڈ لے لیا جاتا ہے اس بات کو کہ یہ کیا کریں گی حصہ لے کر ان کا میاں تو خود پیسے والا ہے یہ نہیں کیا جا سکتا لیکن کیا کریں ایڈوکیشن کی اتنی کمی ہے نا اچھے اچھے پڑھے لکھے جو ہیں وہ اسی غلط فہمی کا شکار ہو کر رہ جاتے ہیں اور وراثت نہیں باتی جاتی نصیبہ مفروضا کتنی امپورٹنٹ بات ہے مم مقلہ منہو او کثور کتنا زور ہے اس کے اندر مردوں کا الگ ذکر ہے عورتوں کا الگ ذکر ہے ایک آیت میں آپ دیکھیں کتنا آپ کو سٹریس ہے جو کہ نظر آئے گا جائدات کی تقسیم کے اوپر آگے فرمایا آیت نمبر آٹھ اور نو وَإِذَا حَذَرَ الْقِسْمَةَ أُلُو الْقُرْبَةَ وَالْيَتَامَا وَالْمَسَاكِينُ فَرْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا اور جب تقسیم کے موقع پر کنبے کے لوگ اور یتیم اور مسکین آئیں تو اس مال میں سے ان کو بھی کچھ دو اور ان کے ساتھ بات کرو بھلی دور دراز کے رشتے دار ہیں یا غریب مسکین یا کوئی یتیم موجود ہیں تو کہاں سے دو کہاں سے دو ان کو اس مشترکہ پراپٹی میں سے نہیں جو ڈیوائیڈ نہ ہوئی ہو دیویجن کے بعد اپنی جو تم کو تمہاری وراثت مل گئی اپنی وراثت میں سے اپنے حصے میں سے کچھ ان کو دے دو یہ نہیں کہ خاندان میں جیسے ماں کا انتقال ہوا آپ کوئی غریب مسکین رشتہ دار آ کر بیٹھ گئے آپ امی کے علماری کھولی اور ان کے سارے پرانے کپڑے بیٹھ دی خود سے خود یہ نہیں کیا جا سکتا ایک جوتا ایک چپل ایک چیز ماں کی وارثوں سے پوچھے بغیر اور وارثوں میں تقسیم کیے بغیر نہیں باٹی جا سکتی اور ہمارے ہیں کتنی عام ہے یہ چیز ہم سارے پرانے کپڑے نکالتے ہیں ہم کہتے ہیں ہم صدقہ کر رہے ہیں ہمیں احساس نہیں کہ ہمیں اس کی اجازت نہیں ہے اس کو تو ایک طرح سے چوری کہا جاتا ہے کہ چوری کر کے آپ نے کسی کا مال کسی کو دے دیا پہلے آپ کو تقسیم کرنی ہے وراست اور اس میں آپ دیکھیں جو یہ بات یہاں کی جا رہی ہے کہ انتقال کے موقع پر یہ لوگ آکے جمع ہوتے ہیں تو وراست کب تقسیم ہوئی جوں ہی انتقال ہوا انتقال ہونے کے چند دن کے اندر اندر وراست کی تقسیم کر دینی چاہیے ہمارے ہم سالوں سال پوسپون کیا جاتا ہے کسی طرح وراست تقسیم ہی نہیں کرتے اور پھر جو اس کے اندر جھگڑے پڑتے ہیں اچھے اچھے خاندانوں میں دیکھا گیا ہے جو بہن بھائی اتنی محبت سے رہ رہے تھے صرف وراست کی ڈیلے کرنے کی وجہ سے جو اس کے اندر بے برکتی ہوئی ہے بہن بھائی پھٹے لڑائی جھگڑے ہوئے دل خراب ہوئے اور کیا کیا مشکلات آئیں تو یہ ساری آفات آتی ہیں شریعت کو چھوڑ دینے سے یہ چیزیں انتہائی اہم ہیں ان کا خیال رکھنا ضروری ہے تو فرمایا کہ جب وراست کی تقسیم ہو رہی ہے تو اس میں سے جو یہ لوگ آگئے ہیں کوئی تمہارا بھانجا ہے یا بتیجا ہے یا بھانجی بتیجی یتیم ہے تم اپنے حصے میں سے تھوڑا سا ان کو دے دو کومن مال میں سے نہیں دے سکتے اور کچھ اگر دے نہیں سکتے تو نرم اور سیدھی بات کرو یا کیا ہے کہ تم نے ان کو دے تو دیا کچھ نہ کچھ لیکن وہ اس سے مطمئن نہیں ہیں غیر وارث ہیں لیکن رشتے دار ہیں اور ضرورت مند ہیں اب آپ نے ان کو اپنے حصے میں سے کچھ دیا وہ ان کو اچھا نہیں لگ رہا وہ خفا ہو رہے ہیں تو آپ مت خفا ہوں بدلے میں فرمایا وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا سمجھا دو ان کو بتا دو وَلْيَقْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَةً دِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَا وَلْيَقُولُوا قَوْلًا صَدیدًا لوگوں کو اس بات کا خیال کر کے ڈرنا چاہیے کہ اگر وہ خود اپنے پیچھے بے بس اولاد چھوڑتے تو مرتے وقت انہیں اپنے بچوں کے حق میں کیسے کچھ اندیشیں لاحق ہوتے بس چاہیے کہ وہ اللہ کا خوف کریں اور راستی کی بات کریں اب مرنے والا تو مر گیا چلا گیا وراست کی تقسیم کون کرے گا جو پیچھے لوگ رہ گئے تو وراست تقسیم کرنے والے پورے انصاف کے ساتھ یہ کام کریں جس کو ہم اپنی کلوکیل لینگویج میں اپنی مقامی زبان میں کہتے ہیں نا خاندان کے بڑے بوڑے جو خاندان کے بڑے بوڑے ہیں ان کو چاہیے کہ نہایت انصاف کے ساتھ یہ کام کر دیں وراست کی تقسیم کا مرنے والے کی اولاد کو پورا حصہ انصاف کے ساتھ دے دیں جس طرح انسان چاہے گا کہ اس کے دنیا سے جانے کے بعد اس کے بچوں کے حقوق کی حفاظت ہو مرنے والا ینگ ہو سکتا ہے مرنے والے کی اولاد نابالغ ہو سکتی ہے لہٰذا ان کے حقوق کا ان کی جادات کا خیال رکھا جائے اور پھر فرمایا وَلْيَقُولُوا قَوْلًا صَدیدًا بات درست کرو بات صحیح کرو آگے فرمایا آیت نمبر دس اِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَ ظُلْمًا اِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَسْلَوْنَ سَعِیرًا جو لوگ ظلم کے ساتھ یتیموں کے مال کھاتے ہیں در حقیقت وہ اپنے پیٹ آگ سے بھرتے ہیں اور وہ ضرور جہانم کی بھڑکتی بھی آگ میں جھوکے جائیں گے اس میں دیکھیں یتیم کا مال لے لینا بہت بڑا ظلم اور خاص طور پر اگر ہم وراست کے کانٹیکس میں دیکھیں کہ ایک شسک انتقال ہوا اب اس کا بیٹا ہے بیٹا بڑا ہے بیٹیاں بھی ہیں یا اولاد ایسی ہے کہ اولاد میں سے کچھ بچے بڑے ہیں کچھ بچے نابالک ہیں چھوٹے ہیں اب وہ جو بڑا بھائی ہے وہ کہے کہ بہنیں تو چھوٹی چھوٹی ہیں چھ سال کی پانچ سال کی دس سال کی ان کو کیا حصہ دینا میں ان کا حصہ لے لیتا ہوں تو یہ دوہرہ گناہ ہے ایک تو وراست کا مال مارا وراست کا حصہ مار لیا اور دوسرے یتیم کا مال کھا لیا تو دگنا گناہ ہو گیا اس کے اندر اور دونوں ہی کبیرہ ہیں اپنی جگہ اور کبیرہ گناہ وہ ہوتا ہے کہ اگر وہ عمال نامے میں موجود رہ جائے قیامت کے دن تک تو کبیرہ گناہ کے ساتھ کوئی نیکی جہنم کی آگ سے بچا نہیں سکتی یہ ہے کبیرہ کا ڈیفینیشن اگر کبیرہ گناہ عمال نامے میں رہ گیا قیامت کے دن تک تو کوئی نیکی جہنم سے بچا نہیں سکتی جہنم میں پڑے گا وہ جا کر جیسے یہاں ذکر فرمایا یہ نہیں فرمایا کہ اگر وہ ظلم سے یتیم کا مال کھا لیں اور اس کے بعد وہ نماز روزہ کرتے ہوں تو وہ جہنم میں نہیں جائیں گے ایک بلانک سٹیٹمنٹ دے دیا گیا کہ وہ گریں گے جہنم میں بڑکتی بھی آگ کی گڑے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک قوم قیامت کے دن اس طرح اٹھائی جائے گی کہ ان کے مو سے آگ بڑک رہی ہوگی آگ مکل رہی ہوگی مو سے صحابہ نے دریافت فرمایا تو ان کے دریافت فرمانے پر کہ وہ کون لوگ ہوں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت تلاوت فرمائی آیت نمبر دس جو ہم نے ابھی پڑی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خاص طور پر میں تم کو دو کمزوروں کے مال سے بچنے کی تنبی کرتا ہوں عورت اور یتیم اور آج ہم کیا دیکھتے ہیں انہی دونوں کا مال جو ہے وہ ہنی یا مریین ہے لوگوں کے لیے نہ مہر دیتے ہیں نہ وراثت دیتے ہیں اور ان کا حصہ مار لیا جاتا ہے آیت نمبر گیارہ اس آیت کے اندر وراثت کا قانون بیان کیا گیا آپ دیکھیں کوئی قانون کی زبان میں جب بات کرتا ہے تو وہ قانون کی زبان بہت خوش اور روکھی پھیکی ہوتی ہے آپ تصور کر سکتی ہیں کہ کوئی قانون کی کتاب پڑھی جا رہی ہو اور اس کا سننا شائری جیسا لگے شائری کے زبان میں کیا قانون بتایا جا سکتا ہے نہیں بتایا جا سکتا نا یہ قرآن کا اجاز ہے اتنا بھاری اتنا خوش مضمون وراثت جیسا ایک یا دو آیات میں اس کو سمو دیا گیا اور اس پر لوگوں نے کتابوں کی کتابیں لگ دی یہ اجاز ہے قرآن کا عام طور پہ ہم کہہ دیتے ہیں کہ دریہ کو کوزے میں بند کیا لیکن یہ تو حقیقتاً اس کی مثال ہے کہ اتنے بڑے اتنے بھاری مضمون کو اس قدر خوبصورتی سے اختصار کے ساتھ بیان فرما دیا اور الفاظ کا ردم آپ ذرا دیکھیں ایسا لگ رہا ہے جیسے کوئی پویٹری ہے جو کہ پڑھی جا رہی ہے اس قدر خوبصورتی کے ساتھ الفاظ کا استعمال کیا گیا کہ مضمون کا خوشکپن مضمون کا بھاریپن محسوس ہی نہ ہو ایسی الفاظ کی خوبصورتی ایسا الفاظ کا حسن ہے اور یہ اللہ کے کلام کے علاوہ اور کسی چیز کو یہ حیثیت حاصل نہیں ہے یہ حسن آ نہیں سکتا ہے پویٹری ہوتی ہے اس میں جھوٹ ہوتا ہے قانون ہوتا ہے اس میں خوشکی ہوتی ہے جھوٹ بھی نہ ہو اور خوشکی بھی نہ ہو اور قانون کو بیان کیا جائے اس انداز میں بس سبحان اللہ اللہ ہی کا یہ کام ہے کرنے کا اس سے پہلے کہ ہم وراثت کا قانون سمجھنا شروع کریں اور سمجھیں گے کیا بس ستحی طور پر جو بھی کچھ انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے ہم جانتے ہیں کہ وراثت کا تعلق پیسے سے ہے تھوڑا سا ہم دیکھ لیتے ہیں کہ پیسے کو کس کس طرح سے ایک انسان خرچ کرتا ہے ایک تو اس کا خرچ ہوتا ہے ذمہ داریوں پر مختلف اللہ تعالی نے ذمہ داری انسانوں پر ڈالی ہیں اور پیسہ بڑا ذریعہ ہے کہ جو یہ ذمہ داریاں ادا کرواتا ہے بیوی ہے بچے ہیں والدین ہیں اپنی ذات ہے کھانا پینا آنا جانا بچوں کو پڑھانا دوہ دارو کرنا یا صدقہ خیرات کرنا ان لوگوں کا بھی نفع چاہنا ان کی ضرورت پوری کرنا جو کہ ڈائریکلی کسی انسان کی ذمہ داری قانونی ذمہ داری نہ ہو غریب ہیں معاشرے کے دبے وے طبقے ہیں یہ روز مرہ کے اخراجات ہیں زندگی بھر چلتے رہتے ہیں ایک بچہ ہے صحت مند ہے دوسرا بچہ جو ہے اللہ نہ کرے بیمار ہے اس کی خرچ کے اوپر اس کے علاج پر بڑی رقم اٹتی ہے اب اس میں تو برابری نہیں کی جا سکتی جو صحت مند ہے اس کو دواؤں کی ضرورت ہی نہیں جو بیمار ہے اس کی دواؤں پر نہیں کی جا سکتی اور نہ ہی اس کی ضرورت ہے اللہ نے ایسی تنگی ہم پہ نہیں ڈالی کہ اللہ نے کسی کے حصے مقرر کر دیا ہوں کہ اگر تمہارے تین بیٹے ہیں تو تم تینوں پر برابر برابر کا خرچ کرنا اللہ نے اتنی تنگی نہیں رکھی ہمارے اوپر اسی طرح ایک بچہ ہے وہ زیادہ نہیں پڑھنا چاہتا وہ کہتا ہے چلو یہیں کہیں میں کسی انسٹیوشن سے کو ڈپلوما حاصل کر لیتا ہوں چند ہزار روپے اس کی پڑھائی پہ خرچ ہوئے ایک بچہ بہت ذہین ہے یا ایمبیشس ہے وہ کہتا ہے اپنے باپ سے مجھے باہر جا کے پڑھنا ہے اب باہر پڑھوانا وہ تو لاکھوں کا خرچہ ہے تو ایک بچے کی پڑھائی پہ کم خرچ ہوا ایک کی پڑھائی پہ زیادہ خرچ ہوا اس کے اندر بھی برابری کرنے کی ضرورت نہیں یہ روز مرہ کے اخراجات کی چیز ہے اسی طرح ہو سکتا ہے کہ شادیاں ہوئیں بیٹی ہے بیٹا ہے بیٹی بچاری ضرورت مند ہے یا بیٹا بچارہ ضرورت مند ہے اور بیٹی کو ضرورت نہیں ہے یا بیٹے کو نہیں تو اس میں بھی برابری نہیں کی جا سکتی اس لیے کہ وہ تو ضرورت آپ پوری کر رہے ہیں کسی کی جو زیادہ ضرورت مند ہے اس پہ زیادہ خرچ بھی ہوگا یہ زندگی میں یہ سارے اخراجات جو ہیں انسان کے چلتے رہتے ہیں اس میں کوئی حصے اللہ نے فکس نہیں کی نصیبا مفروضا نہیں ہے اس کے اندر یہ ضرورت کے حساب سے ذمہ داری کے حساب سے نیٹ کے حساب سے یہ چیزیں یہ پیسہ خرچ کیا جاتا ہے ایک اور خرچ کی قسم ہوتی ہے زکاة اس کا نصاب مقرر ہے ہر سال زکاة ادا کرنی ہے اپنے ایسٹس کے لحاظ سے اب یہ دو چیزیں ہیں جو کہ خرچ ہو رہی ہیں اس کے علاوہ انسان کے پاس بعض دفعہ کچھ پیسہ جمع ہو جاتا ہے جس کو ہم سیونگز کہتے ہیں سیونگز کو تقسیم کرنے کی تین شکلیں ہیں کسی کو حبا کر دیا جائے گفٹ کر دینا کسی کو ہلکی والی ہاں سے یہ لکھا جاتا ہے حبا توفہ دے دیا توفہ کیا دیا کہ اس کو ضرورت نہیں تھی آپ نے اپنی طرف سے اپنی سیونگز میں سے اس کو کچھ دے دیا تو حبا یہ کیا جا سکتا ہے اپنی سیونگز میں سے زندگی میں حبا کیا جاتا ہے اور اپنی سیونگز کو اپنی بچت کو تقسیم کرنے کی جو دو شکلیں باقی ہیں وہ موت کے بعد ہوتی ہیں زندگی میں نہیں ہوتی ایک ہے وسیعت جس کو ہم will کہتے ہیں اور دوسری ہے وراست inheritance موسیقی موسیقی موسیقی